سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شابان کے روزے رکھا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدی زیادہ پسندیدہ شابان کے روزے رکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس سال مننے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں اس رات میں قبرستان جانا اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایہ سے ثابت ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں تشریف لے گئے اب چونکہ حضور اس رات میں جنت البقی میں تشریف لے گئے تھے اس لئے مسلمان اس بات کا احتمام کرنے لگے حضرت مفتی محمد شفی صاحب ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے فرماتے دیکھیں جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درجے میں اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے اس بات سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقی جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقی تشریف لے گئے چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے لیکن شب برات میں جانے کا احتمام کرنا التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس نقطے سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے میں بھی آپ کی اتباہ میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ عجر ثواب ملے گا لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ کبھی جاؤ لہٰذا احتمام اور التزام نہ کرو پابند نہ کرو یہ اور حقیقت دین کی سمجھ ہی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو اس سے آگے مت بڑھاؤ اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیروں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ حافظ